اسلام علیکم ڈایز امید کرتا ہوں خیرے سے ہونگے اللہ پاک سب کو خوش رکھے جن دوستان میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پہلے تو میرا سبسکرائب کرنے چینل تو چلتے ہیں آج کی ویلاگ کی طرف میں جا رہا ہوں اس وقت پیٹول پمپے وہاں پہ کام ہو رہا تھا تو میں صبح کا واپس آگیا تھا تو میں نے کپ چکر لگاؤں دیکھوں تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت کیا کام ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پسموں کے حالت دیکھیں یہ نہ فلڈ کی وجہ سے یہ آپ کو سارا روڈ پر روڈ کے اوپر دکی مندود ہو پر تھی بنا پانی تھا یہ پسموں کے حالت ہے سبسکرائب میں فائنلی پیٹول پمپے پہنچ گیا ہوں آپ نے پچھلے ویلاگ میں میرا اکس دیکھا ہوگا پیٹول پر تھی اور آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں اصل میں فلڈ آیا ہے فلڈ کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ہمارے علاقے میں اس وقت بھی بہت زیادہ نقصان لوگوں کے گھر گر گئے ہیں اور ہمارے یہاں ٹینک کے اندر پانی چلا گیا تھا کچھ سات آٹھ ہیزار لیٹر پیٹول اور ڈیڈل تھا وہ ضائع ہو گیا اس کے لئے فرش بھی بیٹھ گیا تھا تو یہ کنسکشن کا کام جاری ہے اس وقت دوبارہ ریپیئرنگ ہو رہی ہے تو دکھاتے ہیں آپ کو یہ گڑھا نقل لگوایا تھا کرین کی مدد سے اصل میں پہلے جو ایک ٹینک تھا وہ یہاں پر پیٹرول کا تھا اور اس جگہ پر جو تھا وہاں پر ڈیزل کا تھا اور پیٹرول کا تھا کوئی پندرہ ہزار کا اور ڈیزل کا پچیس ہزار کا تو اب ہم نے کہا کام تو ویسے ہی کروا رہے ہیں کیوں نہ ٹینک بڑے رکھوا لیں تو اب تقریبا کوئی رکھوا رہے ہیں پیٹرول کا کوئی پچیس ہزار کا اور ڈیزل کا پچاس ہزار کا کوئی ٹینک ایک پھر کل کو کیا دوبارہ پھر فرش نکالنا پڑے اب یہاں پہ پیٹرول کا رکھا جائے گا اور اس جگہ پر ڈیزل کا یہ کام ابھی جاری ہے باگے آپ کے سامنے آئے پام کی کنڈیشن اصل میں فرش بیٹھ کے تھے دیکن نیچے پانی یہ سارا پیٹرول اور ڈیزل ہے جو یہاں سے پائپ لین ہے اس کے نیچے سے جس کے جیسے یہ سارا زائع ہو گیا تھا پانی مکس ہو گیا تھا اس کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ جو پائپ ہے یہ نا سپلائی کا پائپ ہے یہ ٹینک سے یہ یونٹ کا کنیکشن ہوا ہوا تھا یہ اب اتار دی ہے بالکل تو یہ ڈیزل کا ٹینک تھا وہ جو ہے وہ پیٹرول کا ٹینک ہے اب اس کے نیچے ٹینک ہے انشاءاللہ یہ کل تک کام کمل ہو جائے گا پھر کرین کی مدھ سے ٹینک مکوائے ہیں وہ بھی دو تین دن تک آ جائیں گے کیونکہ جب تک یہ کام مکمل ہو گا یہ انشاءاللہ ٹینک بھی آ جائیں گے نئے اور انشاءاللہ امید کافی ہے پندرہ سے بیس دن میں پمپ کا سارا کام فائنل ہو جائے گا یہ سٹور روم ہے جو بجگی تھی اللہ پر کا شکر ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا باقی طور نقصان ہے وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں بھی ٹف ٹیل یہاں سے اتار کر رکھی ہوئی ہے فرش سے کیونکہ اب اس کے اوپر فرش کے اوپر یہ ریت اٹھے گی پھر اس کے اوپر خاکہ ڈلے گا پھر ریت ڈلے گی اور چھ مہینے کے بعد پھر ٹف ٹیل لگے گی کیونکہ اگر پہلے ٹف ٹیل لگائیں گے تو وہ پھر دوبارہ سے اکھڑ جائے گی تو اسی وجہ سے باقی اس طرف مکان ہے وہ بھی بلکل اسے سنے ڈیمیج ہو گیا یہاں مسجد دیکھ سکتے ہیں مسجد بھی مکمل طور پر ڈیمیج ہو گیا اللہ پا کرم کرے یہ دیکھیں اب مسجد کا شیشہ بھی ٹوڑ گیا گیٹ کا بم کو بند نہیں کر سکتے نا کام تو ویسے ہو رہا ہے چلو ساد کے ساتھ کام بھی یہ بھی جاری رہے دوسرا کنسٹرکشن کا کام بھی جاری رہے اور یہ سپلائی بھی جالی گئے تو بند نہیں کر سکتے تو باقی یہ دیکھیں دکھانوں کے فرش آپ کے سامنے یہ بھی بیٹھ گئے تھے بالکل ابھی بھی نیچے یہ ملک پانی تو ہے آپ نے دیکھا ہوگا گا گڑے میں جب پانی میں نے آپ کو دکھایا تھا نیچے تھوڑا سارا پانی بھی نکل آیا تو یہ حالت ہے اس وقت باقی اللہ پا خیر کریں کسٹل جو انہیں یہاں سے اتاری ہے یہ بھی انشاءاللہ لگوائیں گے دوبارہ موسیقی کہ یہ دیکھیں لوگوں کے ایک نخفران ہو لیا لوگوں کے سارے گر گیا ہیں دیکھائی دیکھیں اسی روڑ پہ نا ہے اور کمپیان کو بیشتر مخصانہ کرنے کے ایٹ ہے ان کی کھالیاں ہیں ان کو بھی حفظہ ہو گیا یہ بھی مجھانے لگے ہوئے ہیں ان کے سائدہ بھی تاک فلڈ کا جب فانی ہے وہ بہرہ ہو گیا کچھ کچھ جگہ میں لوگوں بھی پسنے آتے ایک بھی پسنے میں بہا ہوگی ہے بہر ڈیمیج ہو گیا ہے دیکھیں دیکھیں بھارت چیف تباہ ہو گیا اللہ پر خاف کرے بہر دیان ہے یہاں مگر روڈ کو کٹ دیا گیا تھا یہ پھول بنایا تھا مگر یہ پھول بند کر کے انہوں نے دوبارہ سے روڈ بنا دیا یہ پھول کو بند کر دیا یہ گورنمنٹ بوائز ہائر سکینڈی سکول فادرپور کے حالت ہے یہ فلڈ کی جازے اس کی سارے دیواریں گر گئی ہیں اور آپ کو میں زوم کر کے دیکھو انہیں دیکھیں پیٹر لگا ہویا جس پہ جا سے یہ پانی ٹھہر گیا اس کو نکال رہے ہیں اب نکسان دیکھ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا نکسان ہو جا دیکھیں لوگوں کے گھروں کی دیواریں گر گئی ہیں اللہ پاک معاف کرے